بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف اندار دیکھنے والے تمام سامین کو اسلام علیکم آج ایک اور چھوٹی سی ویڈیو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے گلے بلتت مزی قریب میں ہنزہ ایک خودمختار ریاست تھی اس ریاست کی سرحد عوامی جمہوری چین اور افغانستان سے ملتے تھے ریاست ہنزہ کا رقبہ اٹھتیس ہزار کلومیٹر سکیر ہے ہنزہ میں دو قلعے قلعے التت اور قلعے بلتت ہیں ان میں سے قلعے بلتت کی تاریخ آٹھ سو سال پرانی ہے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹکٹ لینا ضروری ہے اور اس ٹکٹ کے ہمراہ قلعے کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے قلعے کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک صاحب ہماری رہنمائی کر رہا تھا جو قلعے کی تاریخ قلعے کی اہمیت اور قلعے میں رکھی گئی ہر چیز کے بارے میں ہمیں پریزنٹیشن دے رہا تھا اس صاحب کے مطابق یہ تاریخی قلعہ انیس سو پینتیس تک ریاست ہونزہ کی منصوبہ بندی اور اہم فیصلوں کا مرکز تھا لیکن انیس سو نبے اور بانوے کے درمیان اے کے ٹی سی نے اے کے سی ایس پی کی وساطت سے اس قلعے کی مرمت کی اور سیاحت کی فیروغ کی خاطر ایک میزیم کی شکل دی ہے میں پہلے بھی یہاں پہ آ چکا ہوں تو ان دوستوں کے ساتھ دوبارہ پھر یہاں پہ آیا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ تو کافی پرانی چیزیں ہیں نا یہاں پہ تو اس لئے کافی انجوائے کر رہے ہیں تاکہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور معلومات بھی مل رہی ہیں کپلیٹ کرنے کی ریمک سیکسی انٹرو ہوتے ہیں تو دوسری سیکسی نکل جاتے ہیں یہ تلے کے آخری روم ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوتا ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ چکریہ مَجیزا تو بچھیک سب وتحدود کپ طرح تزمید بچھیک سوو Leh س Pandok